بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکول پڑھنے والا ہر ایک تعلیم صرف تعلیم حاصل نہیں کرتا بلکہ اپنی عملی زندگی کے لیے تیاری پریکٹس بھی کر رہا ہوتا ہے اسی لیے ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے مگر بدقسمتی سے ایشیائی ملکوں میں زیادہ تر تعلیمی نظام بلکل فارغ ہو چکا ہے تربیت کے ذمہ داری والدین اسادزہ پہ ڈالتے ہیں جبکہ معزز اسادزہ کہتے ہیں کہ والدین بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے کے پابند ہیں اس حوالے سے ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے کہ بچے کو بدتمیزی کرنے پہ سکول میں ٹیچرز تانہ دیتے ہیں کہ گھر والے تمہیں کچھ نہیں سکھاتے جبکہ گھر میں اگر بچہ غلطی کر دے تو گھر والے یہ کہتے ہیں کہ سکول والے تمہیں کچھ نہیں سکھاتے دیکھا جائے تو غلطیوں کی نشاندہی میں استاد اور والدین دونوں کا کردار ضروری ہے ٹیچر اپنی ذمہ داری ادا کرے اور والدین اپنی تب ہی وہ بچہ ایک لائق تعلیم یافتہ شہری بنے گا ورنہ کتابوں کا بوجھ کسی پہ بھی لادا جا سکتے ہیں جو شاید اسے نہ بدل پائے یہ تمام باتیں ہم نے اس لیے کی ہیں کیونکہ بھارت میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے ایک پرنسپل نے بال نہ کٹوانے پہ درجنوں طلبہ کی ذمہ داری خود ہی لے لی اور کینچی کی مدد سے تمام بچوں کے بال پرنسپل نے خود کٹ دیئے طلبہ اور ان کے والدین کو بچوں کے لمبے بالوں کے حوالے سے کافی بار تنبیح کی گئی کہ اسے کٹوانو اور انسان بن کے سکول آیا کرو لیکن جب انہوں نے بات نہ مانی تو پرنسپل نے انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے سزا کے طور پہ نمی جماعت سے بارمی جماعت کے چوراسی طلبہ کے بال کٹ دیئے دوسری جانب طلبہ کے والدین نے اسے زلط آمیز رویہ قرار دیتے ہوئے محکمہ تعلیم کے آلہ حکام سے پرنسپل کی شکایت بھی کر دی لیکن آلہ حکام نے تمام معاملے کو دیکھا تو پرنسپل کو درست انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے بار بار بچوں اور والدین کو وارننگ دی تھی لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور آخر یہی حل تھا جو پرنسپل نے اختیار کیا سکول کے پرنسپل راجیش یادیو نے کہا کہ جو بھی سکول کے قوانین فالو نہیں کرے گا اسے ایسی ہی سزا دی جائے گی انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا کہ کرونا وبا کے دوران زیادہ تر وقت طلبہ نے گھر میں گزارا اس دوران کچھ زیادہ ہی موڈرن اور فیشنیبل بچوں کی طبیعت ہو گئی ہے پرنسپل مزید کہتے ہیں کہ گھر میں ان لوگوں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا میں نے انہیں سبق سکھانے کے لیے ان کے بال کاٹے ہیں تاکہ ان کے اندر نظم و ضبط اور بڑوں کی بات ماننے کا ایک ہنر پیدا ہو سکے یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے طلبہ کو نظم و ضبط سکھاؤں میں انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا اگر میں نے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا تو کل کو یہ معاشرے میں اور زیادہ خرابیاں اور بربادیاں کریں گے کیونکہ بچے کو اگر چھوٹی عمر سے ہی ذمہ داری اور نظم و ضبط کی اہمیت کا احساس کروا دیا جائے تو پھر وہ بڑا ہو کے ایک ایسا شہری بنتا ہے جس سے پورے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے انڈیا میں اس پرنسپل کے اس اقدام کو خوب سراہا جا رہا ہے کیونکہ استاد کا بھی اپنے شاگردوں پہ ایک حق ہے اور اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اس کو اجازت ہے کہ وہ مناسب انداز میں بچوں کو تنبیح کرے تاکہ وہ اپنی غلطیوں کو صدھار سکیں اس ویڈیو کے مطالق آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا